اسلام علیکم رکس ٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں اسماگول ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے پنجاب بھر میں 21 ستمبر سے پانچ روزہ مولیوں مہم کا آغاز ہو چکا ہے گجاوالا ڈیوینڈ میں 28 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں نمائنہ رکس نیوز ڈاکٹر اکبر جی ڈاکٹر اکبر آگاہ کیجئے گا جی بالکل سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمی راشد کی زیر صدارت ہونے والے ویڈیو لنک جلاس میں سیکرٹری صحت کیپٹر ریٹائر محمد عثمان نے بتایا کہ صبح بر میں 25 ستمبر کی پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کے دران دو کروڑ سے زائد بچوں کو فاظتی کترے پلانے کے لیے ایک لاکھ سے زائد سرکاری اہلکار فرائد سارا انجام دیں گے اس مہم کی کامیابی کے لیے محکمہ سہت نے 50 ہزار سے زائد خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں کمیشنر گلزار حسین شاہ نے جلاس کی شرکہ کو بتایا کہ ڈویزر میں 23 لاکھ 47 ہزار کے لگ بگ پانچ سال تک کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلانے کے لیے 6249 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جبکہ 626 یونین کانسلز منیٹنگ افیسرز اور 1144 ایریا انچارج بھی اس قومی مہم کی کامیابی کے لیے فرائد سارا انجام دیں گے ظلہ میں 9 لاکھ سے زیاد بچوں کو فاضی کترے پلانے کے لیے 1198 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا آپ کو بتاتے چلے پنجاب کے سبزے بڑی سبزی اور فروچ منڈی گھجاوالا میں سہولیات کے فقدان اور صفائی کے ناقص انتظامات کے سبب خریداری کے لیے آنے والے ہزاروں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں نمائدہ رکھ زیوز حمزان بشیر جی حمزان آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی بلکل سبجیوہ فروڑ منڈی گھجاوالا میں زانہ کروڑ روپے کا کاربار ہوتا ہے اور مارکی کمیٹی ویزیلی انتظامیہ سوے متعددر قومتی دارے بھی لاکھ روپے مہانہ ٹیسٹ کٹھا کرتے ہیں لیکن کبھی ٹیسٹ کی رقم اس منڈی پر لگانا کی کوشش نہیں کی گی ٹوٹی پوٹی سڑکے کورے کرکر کے دیر گندے پانی کے جوہر گجاوالا سبج فروڑ منڈی میں ارزانہ آنے والے مناظر ہیں آرٹیوں کے مطابق وہ مارکی کمیٹی کو لاکھ روپے مہانہ ٹیسٹ دا کرتے ہیں اس کے باب جود انہیں بریادی سولیات نہیں دی جاری سیورے کے ناکن سلام کے بعد کہیں کی روز گندے پانی کا نقاس نہیں ہوتا جس سے سبجیاں فروڑ خراب ہو جاتے ہیں اگر زلی تحرمی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو تاجے کو در پیش مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ رمضان ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا گجاوالا ڈیویلیمنٹ اتھارٹی نے 18 اگر کانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور لینڈ سبڈوینوں میں پلانٹس کی خرید و فروخت پر پابندی آئیت کر دی فرد اور انتقال پراست کا عجر رکھنے کے لیے سمری ڈیپٹی کمیشنر کو ارسال این او سی کے بغیر پلانٹس کی خرید و فروخت میں ملاویس ہاؤسنگ سوسائٹیز اور لینڈ سبڈوینوں کی فیرستیں مرتب کر لی گئیں مزید بتا رہے ہیں نمائدہ رکھ جیوز فخر نوید جی فخر نوید آگاہ کیجئے گا جی بلکل گجاوالا ڈیویلیمنٹ اتھارٹی نے 18 غیر کانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور لینڈ سبڈوینوں میں پلانٹس کی خرید و فروخت پر پابندی آئیت کر کے فرد اور انتقال پراست کا عجرہ رکنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کو سمری ارسال کر دی گجاوالا ڈیویلیمنٹ اتھارٹی نے انو سی کے بغیر پلانٹس کی خرید و فروخت میں ملوث غیر کانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور لینڈ سبڈوینوں کی فرستیں مرتب کر لی ہیں ڈی جی جی ڈی اے مقبول مجوگا کے مطابق جن ہاؤسنگ سوسائٹیز اور لینڈ سبڈوینوں میں پلانٹس کی خرید و فروخت پر پابندی آئیت کی گئی ہے ان میں تاج گارڈن لامائکوار ٹاؤن اجواز سٹی گرین ویلی شہید پارک سمیت اٹھارا سبڈوین سے شامل ہیں جی بہت شکریہ فخر نوید ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کا افسوس نہ حبر شامل کرتا چلیں تھانا خیالی کے علاقہ میں گلی میں گاڑی کھڑی کرنے کے تنازع پر خنجروں اور ڈنڈو کے وار کر کے فیکٹری مالک کے بھائی اور کاری گروں کو زخمی کر دیا مزید بتا رہے ہیں نمائنہ رکس نیوز مدسر مجید مدسر مجید بتائیے گا یہ واقعہ کیسے بیش آیا محلہ نوید کلونی کے رہائشی محمد تفیل نے گتہ کارخانہ بنا رکھا ہے گزشتہ روز گتہ لوڑ کیا جا رہا تھا کہ محلہ رحمت پورا کے رہائشی سناؤلہ نے ڈرائیور کو گالیاں دینا شروع کر دی شوش رابہ سن کر تفیل کا بھائی آصف کارخانہ سے باہر آیا اور سناؤلہ کو سمجھایا تو وہ سیخ پا ہو گیا اسی طرح ملزم کے دوسرے ساتھی اماناللہ امیر وغیرہ بھی آگئے آصف کو خنجر مار کر زخمی کر دیا ملزم کارخانہ میں بھی گھس گئے اور کاریگروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا پولیس کے مطابق ملزم اس سے قبل بھی مقدمہ مدعی کے ساتھ گلی میں گاڑی کھڑی کر کے لوڈنگ پر توتکار کر چکے ہیں تاہم مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے جی بہت شکریہ مدصر ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا آگے کو بتاتے چلیں ایڈوکیشن بورڈ میں نیب کی معاملت سے انٹی کرپشن پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا ڈیریکٹر نیب سید محمد حسنہ نے شرکہ کو نیب قوانین اور کرپشن کے خلاف نیب کے پالیسیوں کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا مزید جانتے ہیں نمائندہ رسنیو شویب احمد سے جی شویب بتائیے گا نیب کے قوانین کیا کیا ہیں جی بالکل تعلیمی بورڈ میں نیب کی معاملت سے انٹی کرپشن کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد ہوا جس میں ڈیریکٹر نیب سید محمد حسنہ احمد اور چیئرمن بورڈ ڈاکٹر تارک محمود قاضی کنٹرولر امتحنات پروفیسر ناصر محمود آوان کے علاوہ بورڈ کے علاقہ دیگر ہوئے بتایا کہ کرپشن محض رشوت لینا ہی نہیں بلکہ اپنے فرائز کے انجام دہی میں پہلو تو ہی کرنا اختیارات سے تجاوز کرنا اقربہ پروری کرنا اور مطلقہ قوانین کو پس پشت رکھتے ہوئے امور کی انجام دہی کرنا ہے انہوں نے کہا کہ نیب کا دائرہ کا صرف سرکاری ملازمین تاکہ محدود نہیں بلکہ پاکستان کے تمام شہری جو ملکی املاک اور خزانہ کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہوں ان پر بھی گرفت کر سکتا ہے نیب اپنی تمام کاروائی اندھائی احتیاط اور قوانین کا مطابق کرتا ہے بہت شکریہ شیب ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا رخ کریں گے سیالکورٹ کا جہاں رقم کے تنازہ پر باپ بیٹے نے چھوڑیوں کے وار کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے مزید جانتے ہیں نمائندہ رقص نیوز عدیل خان سے جی عدیل خان آگاہ کیجئے گا عجیب بالکل تھانا پلورا کے علاقہ ہانپور سیدہ میں محمد طیب سے شکیل نے سات سال قبل دو لاکھ بیس ہزار روپے اسے باہر بیجنے کے لئے وصول کیے لیکن اسے باہر نہیں بیجا محمد طیب نے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو شکیل اور اس کے بیٹے کاشف نے اسے چھوڑیوں کے وار کر کے زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے واقعہ کی اطلاع ملنے پر مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی مقدمہ درج کر کے مزمان کی تلاش شروع کر دی گئی جی بہت شکریہ عدیل ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا آگے پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے سیول اسپتال ڈسکا میں کتے کے کارنے کی ویکسین نیام ہونے پر مریض خوار ہو گئے متاثر اسپتال انتظامیہ کی بے حصی پر سراپائے احتجاج بن گئے مزید جانتے ہیں نمائنہ راستیوز محمد ارسلان سے جیم ارسلان آگاہ کیجئے گا جی بلکل ایم ایس سیول خوزپیڈر ڈسکا کی نااہلی اور ادم تبعیجی سے کئی دنوں سے سیول خوزپیڈر ڈسکا میں کتے کارٹنے کی ویکسنگ موجود نہیں متاثر افراد نے میڈکل سٹوڑر سمیں گے دامو پر ویکسنگ خریدنے پر مرجبور ہے امروزوں نے بتایا متو عادت بار ایم ایس کو ویکسنگ نہ ہونے کے بارے میں شکایت کر چکے ہیں لیکن فراہم نہیں کی جا رہی شہریوں نے اعلی حکام سے نوٹسل لینے کا مطالبہ کیا ہے جی بہت شکریہ ارسلان ہمیں آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں گجاوالا اور گردنوا میں چکی کے آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے دو دن میں آٹھا پانچ روپے مہنگا ہونے سے فی کلو قیمت پچھوٹر روپے ہو گئی آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ رکھز نیوز منی بٹ سے جی منی بٹ آگاہ کیجئے گا جی بالکل گجاوالا میں آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کو پرشان کر دیا چکی آٹے کی قیمتوں پر اضافہ پر شہریوں میں تفتیش کی لہر دور گئی شہر میں اسی وقت پندرہ کلو آٹے کی قیمت ناؤسو اسی روپے جبکہ پچیس کلو آٹے کا تھیلہ چودہ سو پچاس سے پندرہ سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے دو دن میں آٹھا پانچ روپے جبکہ گزرشتا دو ماہ کے دوران پندرہ روپے کلو تک مہنگا ہوا ہے جس کے بعد قیمت پچھتر روپے فی کلو تک جا پہنچی شہریوں کا کہنا ہے کہ اب تو سبر پر مانا لبریس ہو چکا آلہ حکام آٹے کی بڑتی کی قیمتوں پر کنٹرول کریں جی بہت شکریہ منیب ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا گلی میں گندگی کی وجہ سے مسلحہ افراد نے گھر میں گھج کر خاتون اور اس کے چار بیٹوں کو تشدد کا نشانہ بنا دیا اہلہ علاقہ کی مداغلت پر ملزم سنگی نویت کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے مزید بات کریں گے نمائے نراز جی اوزنائیم گجر سے جی نہیں ماغا کیجے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا اچھے بلکل راولی کی رہائشی سپیرا بی بی نے تھانا کینٹ پولیس درہاز دیتے ہوئے موقع پر احتیار کیا کہ اس کے بیٹے کاسم حسین نے گلی میں گوڑا بان رکھا ہے جس سے گلی میں گند پڑھ گیا ہے تنگ آکر شباز احمد تارک عظیم اورف جیمی گلفام اورف گلو یاسین زفر سابر وغیرہ نے گھر میں گس کر اسے اور کاسم حسین وغیرہ کو ڈنڈو اہنی راڈ سے مار مار کر زہمی کر دیا اہلِ علاقے کی داہلت پر مجھے مسنگین نویت کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ درش کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ جلد مجھوان کو گرفتار کر لیا جائے گا جی بہت شکریہ نعیم ہمیں آپ آگاہ کر رہے تھے انتخابات کل ایسوسیٹ کے لیے اکیس ستمبر کو ہوں گے گجامالا چیمبر کے پندہ ایگزارٹیو میمبران کے انتخابات کی انتخاب مہم ختم ہو گئی بازابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے امیدوار کو نا اہل کیا جائے گا چیمبر کے کارپوریٹ کلاس کی آٹھ نشستوں پر انتخابات کل ہوں گے جبکہ ایسوسیٹ کلاس کی ساتھ نشستوں پر انتخابات اکیس ستمبر کو ہوں گے انتخابات میں برسر اقتدار یونیٹی ون یونیٹی گروپ اور اپوزیشن کے فاؤنڈر اتحاد گورڈن گروپ کے درمیان ون ٹو ون مقابلہ ہوگا انتخابی عمل میں دونوں گروپوں سے تیس امیدوار حصہ لے رہی ہیں یونیٹی ون یونیٹی گروپ کی جانب سے عمر اشرف مغل اور فاؤنڈر اتحاد گورڈن گروپ کی جانب سے عطا فرید چودی صدر کے امیدوار ہوں گے انٹر پار ٹو کے طلبہ کے لیے خصوصی انتحان کا انعقاد کا اعلان ایک سو چونتی سینٹرز مقرر کر دیئے گئے امتحانات تین سے پندہ اکتوبر تک ہوں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ رکس یوسرانہ حمزہ سے جنرانہ حمزہ آگا کیجئے گا جی بلکل گجران والا اجوکیشن بورڈ انہیں بغیر امتحان کے پاس ہونے والی انٹرمیڈیٹ پار ٹو کے طلبہ کے لیے خصوصی انتحان کے انقاد کا اعلان کر کے ایک سو چونتیس سینٹر مقرر کر دیئے ہیں امتحانات میں شرکت کے لیے پندرہ ہزار امیدواروں نے اپلائی کیا ہے کرونا کے باعث انٹرمیڈیٹ کے امتحانات منصوب کیے گئے تھے جس پر حکومت نے فرسٹ یر کے نتائج کو دیکھ کر سیکنڈ یر میں بچوں کو نمبرز دینے کا فیصلہ کیا تھا انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان روامہ کر دیا جائے گا کچھ ایسے طلبہ بھی تھے جو انتحانات دینے کے خواہش مند تھے جس پر تلیمی بورڈ نے انٹرمیڈیٹ پار ٹو کے حسوسی انتحانات کے لیے ایک سو چونتیس سینٹر قائم کر دیئے ہیں انتحانات تین سے پندرہ اکٹوبر تک ہوں گے جی بہت شکریہ رانہ حمزہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا یہاں پہ وقت ہوا ہے کمیرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا